ہندوستان میں اس طرح سے مسلمان رہتے ہیں اور کشمیر میں جو حالات ہیں اس کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں یہ نیتا کیوں نظر انداز کرتے ہیں یہ نیتا دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ واقعی اسلام کے نام پہ اور مسلمان آئیڈنٹیٹی کے نام پہ کشمیر میں برچس بنانا چاہتے ہیں اپنا تو کم از کم صحیح ادارن تو دیجئے کیا لوگ جانتے نہیں شنجیان میں کیا کر رہی ہے چین کی پیلے مسلمانوں کے ساتھ آپ لاؤسپیکر نہیں لگا سکتے موس پہ بہر آکے عبادت نہیں دے سکتے جو مسلمان نام ہے وہ بدنے جا رہے ہیں اگر فاروق عبداللہ صاحب شنجیان گلتی سے دھمک گئے تو پہلے تو ان کا نام بت لیں گے فانگ چلانگ ایسا کچھ نام کرنا پڑے گا وہ مسلمان نام نہیں چاہتے داری شاری نہیں چاہتے آپ عبادت نہیں کر سکتے یہ ریایہ آپ کشمیر میں لانا چاہتے ہیں اس پرکار کی چیز آپ کشمیر کے لوگوں کو سمجٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو حوش تو ہونا چاہیے کہ آپ کس کو بنا رہے ہیں دیکھئے پہلے یہ ان کے آقا سے پاکستان مزگر صاحب آپ سے مزگر صاحب دیکھیں جو بات یہاں پر جیڑی بخشی جی اٹھا رہے ہیں یہ وہی فاروق عبداللہ ہے جو اس دیش میں کتنے سمیں رہتے ہیں یہ سوال بھی اٹھنا چاہیے اور کتنا سمیں لندن میں بتاتے ہیں یہ سوال بھی اٹھنا چاہیے یہاں آتے ہیں صرف دیش میں ایسے بیانوں کے ذریعہ آگ لگانے کے لیے کتنا ایماندار ہیں یہ دیش کے لیے یہ سوال آز واقعی اٹھے گا دیکھیں نیناسی جی جس سیٹیٹ کے بارڈرز ایل ایسی اور ایل ایسی کہلاتے ہیں جس سیٹیٹ کا فیصلہ شملہ ایگریمنٹ میں دوسرے ملک کی انٹرونس سے ہوتے ہیں اس سیٹیٹ کو سیریسلی لیا جانا چاہیے اس سیٹیٹ کے فیصلے ایسے ایسے نہیں لیا جاتی مزگر صاحب ان کے بیان کو کوئی سیریسلی کیسے لے گا مزگر صاحب کیسے لے گا مزگر صاحب ان کے بیان کو یہ دیش سیریسلی گنبیرتا سے کیسے لے گا کشمیری پانڈیتوں کو جب نکالا گیا تھا کشمیر سے جناب گولف کھیل رہے تھے اتحاف میں ہے نا درجی بات گولف کھیل رہے تھے جناب میں کشمیر کی تلنا کر رہی ہوں کشمیری پانڈیتوں سے تلنا کر رہی ہوں جو وہاں کے نوازی ہیں جو مکھیہ منٹری تھے انہوں نے کیا کیا جو اسے میں شیف منٹری تھے انہوں نے کیا کیا کیے چین کے سورترے سے بیان şurہ مجھے شرمہ جی تصویر دیش کے سامنے زیادہ کچھ بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں دیش کے سامنے تصویر ہے جواب دیجئے شرمہ جی میں سلمان نظامی کے اس بیان سے باپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کہ راہل گانڈی کیا اس بیان سے فاروق عبداللہ کے اس بیان سے سہمت ہیں وہ کنی کاٹ کے لکل گئے یہی اصلی چہرہ ہے کانگریس پارٹی کا یہی اصلی چہرہ ہے کیونکہ وہ ان کی بھی مان سکتا اور فاروق عبداللہ کی مان سکتا دونوں جو ہے وہ دیش کے ہتنے نہیں ہیں اور یہ ان کی ساپ ان کا جو بہروپی آپ کا نے لکھل جاتا ہے راہل گانڈی کی ہمیں سا عادت ہے بھارت کے سینہ کو نیچہ دکھانا کہ کی شرمہ جی مجھے آپ یہ بات پر جواب دیجئے کہ شرمہ جی مجھے جو غلط بول رہا ہے اسے تم نے سوال پوچھے کہ شرمہ جی مجھے اس بات پر جواب دیجئے بیتی سرکاروں نے جو کیا ان کے سوال ان سے پوچھے گئے بیتے چھ سال میں جو سرکار رول کر رہی ہے میں ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور سوال یہ ہے کہ شرمہ جی کشمیر کو لے کر بیتے سال جو فیصلہ ہوا 370 اگر ہٹایا گیا اس کے بعد جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا جس طرح سے وہاں کی جنتہ کو بھروسے میں لیا جانا چاہیے تھا اس میں کئی نا کئی چوک تو دکھائی دیتی ہے نا انٹرنیٹ ابھی بھی ٹو جی چلتا ہے وہاں پر ایک سمیں اس وقت پینڈامک کے سمیں ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے آن لائن پڑھائی کریں کیسے وہاں کے بچے آن لائن پڑھائی کریں گے ایک جو پورا ایک پروسیجر جو ایک سسٹم کے طور پر ڈیولپ ہونا چاہیے تھا چوک تو اس میں بھی اس سے اس میں ہوئی ہے نا اور ایسے میں آپ نے میں تو کہوں گی سنیور نہیں تھا پریوک کیا تھا پریوک کیا تھا پریوک کیا تھا آپ نے پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنا کے فیل ہوا پریوک چوک تو ہوئی ہے نا اس کو تو ایکسپٹ کریے ہم نے جب وہاں 370 ہٹ آیا اس کے بعد ہم نے لگاتار پریاس کی لیکن دیکھئے وہ سمسیا کو آج کی سمسیاں نے تیس سال پرانی سمسیاں چلی آ رہی ہے اور ایون آپ کہیں تو ستر سال سے چل رہی ہے وہاں دیکھ پریسٹی ویساب پریسٹی میں رہی ہے ہم کو وہاں کے لوگوں کو کوئی پریسٹی میں لانا ان کو بکاس کی دھارہ میں لانا اس کے لئے وقت بھی لگے گا سمیہ بھی لگے گا باجپا نے جمعہ کشمی کو تبا کر دیا چھ سالوں میں جو سرکار ہے وہ گھراؤں گھراؤں لوگوں کے گھراؤں تک بچی ہے لوگوں کے گھراؤں بجا کر دیا ان کو جمینہ دکھا ان کی جو ہے جو جو پروگرم سے اس کو ساتھ کر رہی ہے لگاتار وہاں کے یوانوں کو پروسہم مل رہے ہیں وہاں کو جوہاں روگار کی نیا اوسط کیل رہے ہیں یہ سارے پریاس نیون تک کے جا رہے ہیں دیکھئے بڑی بات یہاں پر نکل کر یہ آتی ہے بڑی بات یہاں پر نکل کر یہ آتی ہے فاروخ عبداللہ جیسے نیتا جو ذمہ دار پدوں پر رہے ہیں مکھے منتری رہے ہیں کیندر میں سرکار میں رہے ہیں ایم پی رہے ہیں اگر وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ واقعی دیش کے ساتھ دھوکہ ہے